بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ یہ ہمارا تیسرا آن لائن لیکچر ہے اور چپٹر کا نیم جو ہے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان اور جو سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے وہ نظریہ پاکستان کی فلاحی ریاست کے لیے اہمیت اور قومی یک جہتی اور یگانگر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تحریک پاکستان میں مختلف شخصیات کا کردار اس میں ہم جن شخصیات کے بارے میں پڑھیں گے وہ سر سید احمد خان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اور قائد آزم محمد علی جنا سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے یا کون سی وجوہات تھیں جن کے بنا پہ ایک الہدہ وطن کی ضرورت پیش آئی اور وہ کون سے رہنما تھے جنہوں نے اس میں سرگرم عمل ہمیں نظر آتے ہیں اب جنگِ ازادی 1857 کے بعد جسے غدر کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کے بعد قریب تھا کہ مسلمان ان کا وجود ختم ہو جاتا یا ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا اب ان تمام شخصیات میں جس میں سر سید احمد خان کا بھی نام سر فیرس نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں ایک عظیم رہنما مسلمانوں کو جو ہے ان کی جو ہے وہ ذمہ ایک بہبود کا عمل جو ہے وہ شامل کیا مشکلات میں گھریوی قوم کو سر سید احمد خان نے حوصلہ دیا ان کو تباہ ہونے سے بچایا اور ان کی باصلائیت شخصیت اور خوبیوں کے بدولت مسلمان دیگر اقوام سے ہم رکاب ہوئے سر سید احمد خان کی جو ہے وہ ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ نظر ڈالتے ہیں ان کا جو ہے زندگی کا دور جو نظر آتا ہے وہ اٹھارہ سو ستاون سے اٹھارہ ایٹین نائنٹی ایٹ تک کا ہے سر سید احمد خان سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دیلی کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے والد کا نام سید محمد تکی تھا بچپن میں جو ہے رائج شدہ جو تعلیم ہے وہ حاصل کی اور اپنے جو ہے باپ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کرنا پڑی اپنی ذاتی محنت آلہ صلاحیتوں کی بنا پر ایٹین فورٹی سکس میں صدر امین مقرر ہوئے اور ایٹین ففٹی فور میں انہیں دہلی سے بیجنور بھیج دیا گیا ایٹین ففٹی ایٹ میں صدر السدور کے اہدے پر ترقی پا کر مراد آباد آگئے آخر میں پھر علیگر منتقل ہو گئے اور ایٹین نائنٹی ایٹ میں وفات پائی یہ ان کا مختصر بیان کیا گیا ہے زندگی کے بارے میں ابتدائی تعلیم کے بارے میں اگر ان کی خدمات پر نظر ڈالی جائے تو خدمات ان کی علمی خدمات عدبی خدمات سیاسی خدمات معاشرتی اور معاشی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار گرانے کے لیے دو کتب اور رسالے اسباب بغاوت ہن اور ہندوستان کے وفادار مسلمان لکھی اور ان کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور دور حاضر کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں اور خاص طور پر جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو شخصیت نظر آتی ہے وہ سر سید احمد خان کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ وہ جدید تعلیم سے بہرور ہوں اور اس تعلیم کی وجہ سے وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں اب انہوں نے انجیر کی تفسیر تبیل کلام لکھی تاکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان مشابہت کو ثابت کیا جا سکے یعنی کہ انگریز اور مسلمانوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے وہ ایک جو ہے اہل کتاب ہیں اور ان کی اور مسلمانوں کی دشمنی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں وہ رکھتی رسالہ احکام تعام و اہل کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا چائز ہے ان کی کوششوں کا ہی نتیجہ یہ نکلا کہ ایٹین سیونٹی کے آخر میں انگریزوں نے مسلمانوں کے بارے میں اپنی پولیسیز کو نرم کر دیا یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں کچھ نرمی کر دی ان کے بارے میں کچھ جو ہے اچھا سوچنا شروع کر دیا ایٹین ففٹی نائن میں مرادہ بات میں ایک فالسی مدرسہ قائم کیا اور اس کے بعد ایٹین سکسٹی ٹو میں غازی پور میں ایک انگریزی سکول کی بنیاد رکھی یہاں پر ہی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا اور انگریزی عدب کو اردو زبان میں منتقل کرنا جو ہے ان کی کوشش تھی ایٹین سکسٹی سکس میں اسی سوسائٹی کے زیر احتمام الیگر انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے ایک رسال اخبار جائی ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ ایٹین سکسٹی نائن میں سر سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلینڈ گئے وہاں کے نظام تعلیم کا باغور جائزہ لیا اور اٹھارہ سو ستر میں واپسی پر انجمن خواستگاران ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی یہ تمام کوششیں ہمیں ان کی تعلیمی جو ہے اس میں میدان میں نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں کو آلہ تعلیم سے مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آرستہ کرنا ان کا اولین فریضہ تھا اب ایک ادارے کی بنیاد انہوں نے رکھی اس کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم سے آرستہ کرنا تھا ایٹین سیونٹی میں ہی انہوں نے رسالہ تحزیب الاخلاق شائع کیا اب یہ آپ کو یاد کرنے دیئر سٹورنٹ کے ان کے رسالے کا نام کیا تھا اور کس دیٹ پر انہوں نے جاری کیا ایٹین سیونٹی میں انہوں نے رسالہ تحزیب الاخلاق شائع کیا جس میں مسلمانوں کو معاشرتی آداب اور اصول بتائے گئے تاکہ مسلمان اور انگریز ایک دوسرے کے قریب آسکیں ایٹین سیونٹی فائف میں علیگر کے قیام مقام پر ایم اے او ہائی سکول کا قیام سرسید احمد خان کی ایک عالی ترین خدمات میں سے ہے اور اس کو انہوں نے ایٹین سیونٹی سیونٹ میں کالج کا درجہ دے دیا ان کے انتقال کے بعد انہیں سو بیس میں یہ کالج یونیورسٹی بن گیا جسے اب مسلم علیگر یونیورسٹی کہتے ہیں اور شاید کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے سرسید احمد خان نے ایٹین ایٹی سکس میں آل انڈیا مومدن ایڈوکیشنل کانفرنس قائم کی یہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی جس کا مقصد مسلمانوں کے لیے تعلیمی ترقی کے مختلف اقدامات کرنا تھے اور ان کے اندر تعلیمی جذبہ اور شوق پیدا کرنا تھا سرسید نے سب سے پہلے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا اور ایٹین سکسٹی سیون میں بنارس میں اردو ہندی جھگڑے کی بنا پر دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی دو قومی نظریہ سے مراد یعنی کہ برے صغیر پاکو ہند میں دو قومیں آباد ہیں ایک ہندو اور دوسری مسلمان اب مسلمان قوم جو ہے وہ اپنے ہر اعتبار سے ایک الگ قوم کی تعریف پر پوری اترتی ہے جن کا ثقافت تہذیب و ثقافت رہن سہن کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ دوسری اقوام سے مختلف ہے اس لیے جو ہے دو قومی نظریہ کے بنیاد رکھی گئی یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا یعنی کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی دو قومی نظریہ ہے تحریک علیگر نے پسماندہ مسلمان قوم کے اندر ایک نئی روپ ہوں کی ان کے کھوئے ہوئے ملکی اور قومی تشخص کو بحال کیا ان کے سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بکشی اب یہ اسی تحریک کا کرشمہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان قوم کا اسلامی معاشرے میں وقار بلند ہوا اور پاکستان مورز وجود میں آیا یعنی کہ دو قومی نظریہ کے بنا پر پاکستان مورز وجود میں آیا اب ہم دوسری اہم شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں پڑھتے ہیں تمام لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے نام سے واقف ہیں ان کی خدمات ان کی علمی خدمات تعلیمی خدمات سیاسی خدمات ان سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں وہ اٹھارہ سو ستتر سے انیس سو اڑتیس میں تک ان کا جو ہے دور ٹائم پیریڈ ہے پاکستان قوم جن رہنماؤں کو احترام کے نگاہ سے دیکھتی ہے ان میں سے ایک شخصیت علامہ محمد اقبال کی ہے وہ نہ صرف ایک عظیم فلسفی شاعر تھے بلکہ ترجمان اسلام بھی تھے ان کا شمار سیاست دانوں میں بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا ایک تھوس تصور جو ہے پیش کرنے والی شخصیت سب سے پہلے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہے علامہ اقبال نو نومبر 1877 کو سیال کوٹ کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور آپ کی شخصیت پر نہایت گہرہ اثر ہوا گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا فلسفے میں ام اے کی ڈگری حاصل کی 1905 میں عالی تعلیم کے لیے آپ یورپ چلے گئے انگلینڈ سے بار ایٹ لا اور میونک یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل گی واپسی پر گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت اور استاد آپ نے اپنے فرائز کا آغاز کیا اور جلد ہی ملازمت چھوڑ کر وقالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے آپ پنجاب اسمبلی کے رکن بھی رہے آپ 21 اپریل 1938 میں دار فانی کو چھوڑ گئے اور باشاہی مزد کے سامنے دفن ہوئے مائی ڈیئر سٹوڈنٹ اب ان کی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ان کی خدمات تھی علامہ اقبال تاریخ پاکستان میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں ابتدا میں آپ وطن پرست اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے آپ کے ابتدائی اشار اس بات کی اکاسی بھی کرتے نظر آتے ہیں یورپ کی اعلیٰ تعلیم نے آپ کے نقطہ نظر کو بدل کر رکھ دیا آپ کے اشار اب مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے ترجمان تھے آپ سارے عالم اسلام کو متحد دیکھنا چاہتے تھے علامہ اقبال نے آزادی کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کی آپ کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے آپ نے مسلم لیگ کے انیس سو تیس کے آل علاباد کے اجلاس میں ایک صدارتی خدوے میں مسلمانوں کی الگ ریاست پر روشنی ڈالی اور دلائل سے واضح کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اس کے لیے مسلم اکثریتی علاقوں پنجاب سند بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے پر مشتمل مسلمانوں کی اسلامی ریاست قائم کی جائے اس کے بارے میں بتایا جو کہ نہایت مستند اور ایک تحقیق شدہ بات ہے کہ وہ تمام مسلم اکثریتی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں ان کو ملا ملا کر ایک ریاست بنا دیں اور یہ ان کا ایک ثوس ثبوت ثابت ہوا بعد میں آپ نے دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی مختلف رہنماؤں کو اپنے خیالات سے آگئے بھی کیا جب قائد اعظم انگلینڈ میں رہائش پذیر تھے یعنی سکونت پذیر تھے تو آپ نے انیس سو چونتیس میں انہیں ہندوستان واپس آنے کی درخواست دی انیس سو چالیس میں مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا تو نائنٹین فورٹی سیون میں علامہ اقبال کا خواب پورا ہو گیا اور پاکستان مارز وجود میں آگیا اب ان کے بعد ہم قائد اعظم محمد علی جناع کی خدمات کے ذریعے سے مسلمانوں کی خدمت کی ان کا دور جو ہے زندگی کا دور نائنٹین سیونٹی سکس سے نائنٹین فورٹی ایٹ تک ہے قائد اعظم کی شخصیت نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی اور انگریزوں اور ہندووں کو ہندوستان تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا قائد اعظم محمد علی جناب پچیس دسمبر ایٹین سیمیٹی سکس کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد جناب پونجا کاروبار کرتے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی پھر دس سال کی عمر میں آپ کو سند مدرسہ ہائے اسکول کراچی میں داخل کروا دیا گیا ایٹین نائنٹی ٹو میں میٹرک کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے آپ لنڈن چلے گئے وہاں لنکن ان یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی واپسی پر ایٹین نائنٹی سکس میں انہیں کافی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بمبئی میں وقالت شروع کر دی انیس سو چھ میں صدر کانگرس دادہ بھائی نور جی کی وساطت سے کانگرس میں شامل ہوئے می ڈیئر سٹوڈن نائنٹین تھرٹین میں سید وزیر حسن کے کہنے پر مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی اس کو آپ انڈر لائن کر لیں یا یاد کریں یہ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کی میمبر شپ کب حاصل کی انیس سو تیرہ میں پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ مرنے میں لگ گئے اور ظہور پاکستان کے پاکستان کے پہلے گورنر جرنل مقرر ہوئے آپ نے گیارہ ستمبر انیس اور تالیس میں وفاد پائی اور آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا اب قائد عظم محمد علی جنہ کی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں انیس سو سولہ میں قائد عظم نے میسا کے لکنو کے تحت دونوں قوموں ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا مسلمانوں کے لیے ہندو کے لیے جدہ گانہ انتخاب کا حق منوا لیا اور سفیر امن کا خطاب پایا اس پہلے پوائنٹ میں ایک شورٹ کویسٹن جو ہے آپ کے لیے نکلتا ہے کہ سفیر امن کا خطاب انہیں کیوں دیا گیا اب انیس سو انیس میں سیڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا جسے رولٹ ایکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ کالا قانون تھا جس میں انتظامیہ کو لا محدود اختیارات سوپے گئے تھے اور شہریوں کے حقوق پامال کیے گئے قائد عظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ محضب قوم نہیں ہو سکتی نائنٹین ٹونی سیون میں تجاویز دہلی میں قائد عظم نے جدہ گانا انتخاب کے حق سے دست بردار ہو کر ہندو وں سے دیگر بہت زیادہ آئینی مرات حاصل کرنی تیسرا پوائنٹ یہ اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے مقات پیش کیے گئے جن سے پاکستان کی منزل کا واضح طور پر تعین ہو گیا گول میس کانفرنسز انیسو تیس سے اکتیس میں شرکت کر کے مسلمانوں کے قومی تشخص کو برقرار رکھا انیسو چوتیس میں مسلم لیگ میں جان ڈال کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا انیسو چالیس میں منٹو پارک مسلم لیگ کے اجلاس میں قرار دار لاہور سے ایک دن پہلے دو قومی نظریہ کی وضاحت کی جو پاکستان کی بنیاد بنا انیسو چالیس سے انیسو پینتالیس کے درمیانی عرصے میں ایک طرف حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کئی کوشش کی جن میں کرپس میشن گاندی جینا مذاکرات شملہ کانفرنس قابل ذکر ہیں 45 to 46 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کامیابی قائد اعظم ہی کی محنت کا سمر ہے انہوں نے دونوں قوموں انگریزوں اور ہندووں کی سازش کا جال ختم کر دیا آخر کار ماؤنٹ بیٹن نے تین جون 1947 کا منصوبہ پیش کر کے قیام پاکستان کی حامی بھر لی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تحریک پاکستان میں مختلف شخصیات کا کردار آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب آپ اسے سنیں غور سے اور یاد کریں اور اپنی جو کلاس ہے اس کو سیریسلی اٹینڈ کریں جب تک آپ سیریسلی کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے لیکچر کو سنیں گے نہیں یاد نہیں کریں گے اللہ حافظ گوڈ لگ